تو اب ہم ایڈمیسٹیٹی بلوک میں ہیں بے شک اور پورے انتظامی امور یہاں سے انجام پاتے ہیں میں چاہوں گا کہ یہ ہے پبلک ریلیشن اچھا تو پبلک ریلیشن میں کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے رابطہ ایبما کے سارے کام ہوتے ہیں یہاں سے سرپرستوں سے رابطہ رکھنا ہے مختلف طرح کی تعریفی چیزیں تیار کرنا ہے بروچر تیار کرنا ہے مراصلات کا کام ہوتا ہے سب کچھ کام جو ہے اس آفیس کے ذریعے سے انجام پاتے ہیں تو یہاں پر کمپیٹر اگرہ کامپیٹر اگرہ کامپیٹر اگرہ کی سوگلت صاحب جو ہے جی مرشاہید فلائی صاحب ہیں شہرابگن فلائی صاحب ہیں یہ لوگ جو ہے یہاں کے کام کو انجام دیتے ہیں اس میں انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں رابطے ہیں انٹرنل میں پوری شٹاف کو جو مینیز کرنا ہے یہاں پہ اور ایچ آر کا کام کرنا ہے ہیمن روسیورس کا نئی تقروریاں کرنا اس طرح کی بہت سے پھر مولانا کے آرڈر ہو گئے رہے ہیں جو ہر شوگوں میں بھیجنا ہے نوٹیس ہو گئے رہے ہیں اندرنل نکام میں بہت ساری چیزیں ہیں پچوں کا وضائف ہو گئے رہے ہیں اور پھر ایکسٹرنل میں بیرونی ملک ہے ہندوستان کے اندر بہت سے اداروں سے رفت کرنا مختلف انیورسٹیوں سے مراصلے ہو گئے رہے ہیں یہ سب بہت سے چیزیں اور اس آبی خیر جو ہیں خیلے خیر حضرات ان سے بھی مراصلے ہو گئے اور نشروعشات کا جو کام ہے وہ بھی یہی سے انجام پاتا ہے جیسے فولڈر کی تباعت ہے نساب تعلیم کی تباعت ہے تعارفی چیزوں کی تباعت ہے سالانہ کلینڈر چھپتا ہے جتنا کام ہے رابطہ آم ماہ اس کو منیج کرتا ہے اکاؤنٹس دپارٹمنٹ میں کس طرح کی سرگرمیاں انجام پاتی ہیں یہ جامعہ کی مالیات کا پورا حساب کتاب یہی دپارٹمنٹ رکھتا ہے جو بھی اخراجات ہیں جو بھی آمدنی ہے تمام چیزوں کا ریکارڈ جو ہے یہ یہی رکھا جاتا ہے ایک ایک چیز ایک ایک تفصیل یہ سب جو ہے ایک آنٹ دپارٹمنٹ میں پورا حساب کتاب کمپیٹر آئیز ہے جو کچھ بھی آپ کو جب دیکھنا ہو کوئی تفصیل دیکھنے ہو سب کمپیٹر مولی عموماً جو ہے غلط فہنیاں جب پیدا کی جاتی ہیں تو مالیات کے باب بہت ہی آسانی کے ساتھ پیدا کی جاتی ہیں اور یہ پورا سسٹم دیکھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے باقادہ حساب آڈٹ ہوتا ہے ریٹرن فائل جو ہے وہ جمع ہوتی ہے آڈٹر ہیں وہ باقادہ سب دیکھتے ہیں انٹرنل آڈٹنگ بھی ہوتی ہے اسٹرنل بھی ہوتی ہے اور تمام چیزیں جو ہماری منیزنگ باڈی ہے اس کے سامنے ایک ایک چیز پیش ہوتی ہے ایک چیز اور یہ ہے کہ امومن مداریس میں جو ڈونیشنز آتے ہیں تو لوگ ٹیکس پیائے میں چاہتے ہیں کہ کسی طرح انہیں مرات حاصل ہو تو کیا ہمارے یہاں انکم ٹیکس کے جو مرات ہیں اس سلسلے میں کچھ چیزیں موجود ہیں جی جی برکل کیونکہ ہمارے یہاں ایک زمشن کے ثورو جو گورنمنٹ انکم ٹیکس کے ثورو پروائیٹ کراتی ہے جو ڈونیشن لینے میں ہم لوگوں کو آسانی ہو اور جو ڈونیشن دیتے ہیں ان کو اس کا بین فٹ مل سکے اس لئے ہم لوگوں کی ٹویل وے اور ایٹی جی دونوں تو یہ دفتر نظامت ہے جہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں اور آپ کی جگہ مارنن ایڈیوکیشن کا جو تعلق ہے اس مارنن ایڈیوکیشن کے تعلق سے آپ کی فکر کیا ہے اس سلسلے میں جہاں تک جو چیزیں ہمارے نساب میں آ سکتی تھی اس کو تو ہم نے شامل کیا ہے لیکن الگ سے کچھ چیزیں ہیں جو کی ہمارے پلان میں ہیں اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک میاری اسکول فلاہ پبلک اسکول ہمارے کیمپس میں جامعہ کی نگرانی میں بنے جہاں جدید تعلیم تربیت کے ساتھ ایک اچھے ماحول کے ساتھ دی جا سکے جو وقت کی ایک اہم ضرورت ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پلان میں ہے کہ جو ہمارا ہسپیٹل ہے ہسپیٹل تقریباً پچاس بیٹھ کا ہو گیا ہے تو اس سے متعلق کچھ کورسز شروع کیے جائیں تو اس میں ایک چیز کی تو شروعات ہو گئی ہے اسیسٹیٹ نرسنگ کا کورس جو ہے وہ چلنا ہے اس کا سلسلہ چلنا ہے آگے ہم چاہتے ہیں کہ باقیدن نرسنگ کالیج ہوگا رقائم ہو کچھ پیرہ میٹکل کورسز شروع ہو تو اس طرح سے جو ہے اس کی اور زیادہ افادیت بڑھے گی ایک چیز وہ ہے اور دوسری یہ بھی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منیجمنٹ کی نگرانی میں کچھ پروفریشنل کورسز چاہے وہ ٹیچرز ٹریننگ سے مطلق ہو یا اس سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں وہ آئیں تاکہ جامعہ کی نگرانی میں یہ سب انتظامات کیا جا سکیں یہ سب پیش نظر آئے ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے مداریس کے ساتھ خاص طور سے وہ فنڈز کی فراہمی کا ہے مانیات کے باپ میں جو مسائل اب پیدا ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ کی پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ دستے تعاون دراز کریں یا اس طور پر مدد کریں جس طور پر پہلے وہ مدد کیا تھے تو کیا آپ کے اپنے پروفریشنل کورسز کے ذریعے سورس آف اکم جنرلیٹ کرنے کی صورت نہیں بن سکتی بن سکتی ہے اب جیسے ہم نے ابھی اسیسن نرسنگ کے شروع کیا ہے باقیدہ آگے چل کر اگر وہ نرسنگ کالیج ہوگر ابھی قائم ہو سکے تو وہ کچھ آمدنی کے ذریعے کی طور پر ابھی وہ چیز آگے بڑھے گی اسی طرح سے کچھ پروفریشنل کورسز اگر شروع ہوں گے اچھا اگر میاری سکول بھی چلے تو وہ خود جو ہے آمدنی جنرلیٹ کرے گا اچھی تعلیم اچھی تربیت تو لوگ فیز دے کے پڑھانے کے لئے تیار ان کو ایک کوالیٹی چاہیے اچھا میار چاہیے اچھی تعلیم چاہیے اچھی تربیت چاہیے تو اب متبادل ذرائع کو سوچنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اسی کے لئے جامعہ نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ کچھ مستقل ذرائع آمدنی بھی ہوں جو جگہیں تھیں وہاں دکانیں وغیرہ بنائی گئیں ان دکانوں سے جو ہے رنٹ آ رہا ہے اس سے کرایا ہو رہا ہے اور پھر اس طرح کے کورسز تعلیمی کام کچھ ایسے ہوں جو تعلیم کی میدان میں بھی کنٹیبیوٹ کر رہا اور اس کے ذریعے سے ہمیں کچھ فنڈ بھی جنرلیٹ ہو تو یہ وقت کی اہم ضرورت ہے اور مدارس کو اس کی طرف پوری توجہ دینے کے لئے اب اس وقت جو ہے بہت ہی لازم ہے بہت ضروری ہے کہ اس کی طرف توجہ دیں ہو یہ بات ہماری منیجنگ بارڈی میں آئی ہے کہ جہاں میں جس طرح سے مختلف شعبوں کو چلا رہا ہے مزید شعبے قائم ہوں گے تو کیوں نے ایک انوستی کی شکل دی جائے تو اس پر بھی غور ہو رہا ہے اور اس کے لئے بھی بازابتہ کمیٹی بنائی گئی کہ اس کا جائزہ لے اور اس کی سنسیمی ریپورٹ تیار کرے کہ کیا کیا اس کے تقاضے ہیں اور کیا اس میں اور کرنا پڑے گا اور کیا ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں تو اس پر بھی ورک ہو رہا ہے بڑا میں کہوں کہ یہ ہاؤسپیٹل کی جو ہے خدمات کیا ہیں اور کس طرح سے یہ کام کر رہا ہے یہ ہاؤسپیٹل دو آزار اک گیارہ میں پھائم ہوا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم صحت کے میدان میں سماج کی خدمت کر سکیں اس کا دروازہ سب کے لئے کھلا ہوا ہے تو بس گھنٹہ اس کی خدمات ہیں طلبہ، سازہ، اندر کے لوگ، باہر کے لوگ، مسلم، بین مسلم سب لوگ آتے ہیں ہر طرح کی فیشلٹیز یہاں حاصل ہیں مختلف طرح کے ڈاکٹرز آتے ہیں آپریشن کی بھی سہولت ہے لیڈی ڈاکٹر بھی ہیں اور بہت ہی معقول شارجس پر یہاں علاج ہوتا ہے اس کے ساتھ شیئرٹی کے کام بھی ہوتا ہے اور جو غریب لوگ ہیں ان کا پور فنڈ سے علاج کر دیا جاتا ہے تو اس طریقے سے ہمارے سماج کی ایک اہم خدمت اس ہسپتال کے ذریعے سے ماشاءاللہ یارہ سالوں سے انجام پا رہے ہیں یہ الفلاہ ہسپیٹل کا فیزو تھرپی سنٹر ہے اور آپ اس کو ہیٹ کر رہے ہیں میں لوگتے سمید ہوں تو میں چاہوں گے کی پیشنٹس کس طرح سے آپ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں سب پیشنٹ میں جیسے بیچلر میں نے بھی کیا ہے میں نے باہر پیشنٹ دیکھا ہے باہر کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہی مل رہا ہے یہ فیزو تھرپی جو چارجز ہیں تو ہم نے دلی میں اور ممبای میں اور اللہ باد میں دیکھا ہوا ہے تو پیشنٹ کو 700 پر دے دینا پڑتا ہے اور یہاں فلا میں ساری مشینے سب کچھ میرا ہے ساری مشینوں میں پیشنٹ کو فائدہ دی رہے ہیں صرف 100 روپیز میں پیشنٹ کو سب سے بڑا یہی فائدہ ہے یہاں لیڈیز پیشنٹ زیادہ ہوتے ہیں تو میں نے سٹاپ بھی لیڈیز ہی رکھا ہوا ہے کبھی کبھار ایسا جیسے میں پیشنٹوں میں سارے دیکھتی ہوں جنس لیڈیز بچے بڑے میرے پاس سارے کیسے ہوتے ہیں سی پی چائل کے اور فالیز والے کیسے سارے کیسے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتے ہیں کہ جنس کی ضرورت پرتی ہے تو میں ادھر سے اپنے اس میں اپنی دیکھریک میں بھلا کے میں لگوا دیتی ہوں کیونکہ یہاں اس کے لیے اور ہوں میں یہاں پہ کیونکہ پردہ اور سارے چیزیں بہت ہیں یہاں پہ تو پیشنٹ کو یہ فائدہ یہ ایک تو ہو رہا ہے کہ کم خرچ میں ان کو سارے ٹریٹمنٹ مٹھا ہے تمام ٹریٹمنٹ اور لیڈیز لوگ کے لیے سب سے بڑا فائدہ ہو گیا یہاں بلریہ کج میں تھا نہیں یہ فیزو تھےرپی ڈیپارٹمنٹ اچھا پورے بلریہ کج میں فیزو تھےرپی ڈیپارٹمنٹ نہیں نہیں تھا تو لوگوں کو آزم گھر جانا پڑتا تھا اور لوگوں کو نولیج بھی نہیں تھی ویڈنیس بھی نہیں تھی تو آنے کے بعد چار پانچ سال سے بہت لوگوں کو ہو گیا ہے اور فیزو تھےرپی کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ساری ٹریٹمنٹ کر کے تھک جاؤ اور آپ کو کوئی چیز فائدہ نہ کرے تو یہ فیزو تھےرپی ڈیپارٹمنٹ سے آپ مطلب بیڈ پہ ہو کے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں یہ گلز ہوسٹل کی پوری بلڈنگ ہے جو ہمارے سامنے ہے مانو میں چاہوں گا کہ تھوڑی سے تفصیل اس ہوسٹل کی تعلق سے کہ کتنی بچیاں یہاں رہائش پذیر ہیں کیا سسٹم ہے ان کا یہاں جامت رفلا میں جب تو طالبات کی تعلیم کا آغاز ہوا تو گاؤں کے درمیان میں ایک امارت تھی اس کو لیا گیا اس کے بعد وہاں شروعات ہوئی وہیں کلاسز بھی تھے اور وہیں ہوسٹل بھی تھا اس کے بعد دھیرے دھیرے جب تنگی ہونے لگی تو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ الگ سے ایک کیمپس ڈیولپ کیا جائے تو آگے آ کر کے باہر پھر زمینیں خریدی گئیں درسگاہ کی تعمیر ہوئی اور اس کے بعد پھر یہ ہوسٹل کی تعمیر ہوئی تو یہ جو درسگاہ ہے اس کی تعمیر نائنٹی ون میں ہوئی اور نائنٹی فور میں یہ جو ہوسٹل ہے اس میں نیچے اوپر کلملا کے ساٹھ کمرے ہیں ایک کمرے میں آٹھ بچوں کی گنجائش ہے تو اس طریقے سے ساڑھے چار سو پانچ سو بچوں کے رہنے کی یہاں گنجائش ہے تو اس طرح سے یہ ہوسٹل جو ہے کام کرنا ہے تو یہ رہائش کے ساتھ ساتھ تعم اور قیام ہاں یہاں تعم ہے قیام ہے اور ان کے لیے جو ہے سلائی کڑھائی سینٹر ہے ان کی ایک بسچت بھی ہے جہاں نماز بھی پڑھتے ہیں سٹیڈی کرتے ہیں ان کی لائبریڈی ہے جمعیتو طالبات ہے ان کی سرگربیاں سب ایکٹیوٹیز یہاں جام پاتے ہیں تو یہ اس ہوسٹل میں پورے ہندوستان سے کہاں کہاں کی بچیاں ہیں مختلف اسٹیٹس کی بچیاں ہیں اور نائپال کی بچیاں ہیں کشمیر کی بچیاں ہیں بیہار کی بچیاں ہیں دلی پردیش کی بچیاں ہیں مختلف صوبوں کی بچیاں ہیں اتر پردیش کی بچیاں اتر پردیش کی مختلف صوبوں سے اور مختلف حضلہ سے تو یہ پورے پردے کے احتمام کے ساتھ یہاں پر یہ بچیاں جو ہیں سیکوریٹی اصل میں سب سے اہم مسئلہ جو ہوتا ہے بچیوں کے ساتھ جس کے لیے متفکر ہوتے ہیں وہ ان کی سیکوریٹی کا مسئلہ ہوتا ہے یہ اس کا پورا سسٹم ہے اور انتہائی حفاظت کے ساتھ نگہ دار کے ساتھ بچیاں آ رہتی ہیں ملاقات کا کوئی سسٹم ہے جب داخلہ ہوتا ہے ریجسٹر مینٹین ہوتا ہے کون محرم ہے کن سے ملاقات ہو سکتی ہے تو وہ ریجسٹر اس میں فوٹو بھی لگتا ہے انہی سے ملاقات کراتے ہیں جمہدار بھی آ رہتے ہیں اندر اطالقات ہیں ان کے وارڈن ہیں تو پورا انتظام جو ہے وہ ان کی سیکورٹی ان کے تحفظ کا پورا کیا گیا ہے یہ ہوسٹل ہے اور اس سے منسلک جو ہے یہ مسجد ہے بچیوں کی مسجد ہے یہ سپریٹ ہے پوری سپریٹ ہے ان کے لیے یہ پوری زمین جو ہے اس میں بچوں سے اسی حاصل سے منسلک ہے یہ پوری زمین جو ہے یہ کلیت البنات کی ہے گلز کی ہے یہ پوری حیتبندی یہاں سے یہ دیوار جا رہی آگے سہے جا کر گھومی ہے سامنے سے بھی دیوار بنانا ہے سامنے سے ایک دیوار آئے گی تو یہ پورا کیمپس محفوظ ہو جائے گا یہ پوری زمین جو ہے گلز کالیج کے لیے اور اس کے بعد ادھر بھی زمین ہے باغ کا بھی کچھ حصہ ہے تو یہ پور بھی حصہ ہے اور اس کے بعد ادھر پچھے بھی حصہ ہے یہ پورے ایریا کی حاتبندی کرانا یہ بھی ایک بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کے لیے اہل خیل حضرات سے اپیل کی جارہا ہے یہ تقریباً پچیس لاکھ کا پروجیکٹ ہے کہ جتنی زمینیں ہیں گلز کالیج کی اس کے کنارے کنارے فصیل بنا دی جائے پوری زمینوں کو محفوظ کر لیا جائے یہ ایک اہم ضرورت اور پروجیکٹ ہے ہمارا تو ایک تو یہ ہے کہ یہ پوری زمین کی فصیل بندی جائے فصیل بندی ہو جائے اس میں ایک جو کام ہمیں سمجھ رہا ہے کہ بچیوں کے کھیلنے کے لیے اسپورٹس کے لیے اگر یہ اسپورٹس کے لیے اسپیر کی ہے تو یہ بالکل تو اگر یہ ہے کہ اس پروجیکٹ میں کوئی حصہ لینا چاہے تو سیمنٹ والو کے ساتھ اگر وہ کسی نے اینٹ فراہم کر دیا کوئی سمنٹ فراہم کر دے کوئی بالو فراہم کر دے کوئی مزدوری میں تعاون کر دے تو یہ کام ہو جائے گا یہ سامنے کی باؤنڈری جب بن جائے گی تو یہ بچیوں کے لیے ٹہلنے کے لیے کھیلنے کے لیے یہ پورا اسپیس ان کو بل جائے گا اب ہم جامت الفلاہ کے کلیت البنات میں ہیں جہاں پہ درسگاہ ہے اور پورا تعلیمی نظام اس کیمپس میں انجام پاتا ہے تو جامت الفلاہ کے یہ کیمپس جو گرلز کے لیے مختص ہے ہم یہ زمین بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسی کے ابھی ہم گرلز ہاسٹل کی طرف سے آئے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری باؤنڈری وغیرہ کا بڑا احتمام ہے پردے کا بڑا احتمام ہے بچیوں کی سیکریٹی کا بڑا احتمام ہے اور ایک کھلے ماحول میں ایک بہتر ماحول میں بچیاں تعلیم حاصل کریں اس کی پوری کی پوری جو ہے کوشش کی گئی ہے میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی گفتگو آپ جامت الفلاہ کے کلیت البنات پر آپ پرے کہ کلیت البنات کے ذریعے کس طرح کی تعلیمی خدمات اندام بھی جاری ہیں جامت الفلاہ کا نام جو انہیں سب باسٹھ میں پڑا اس کے بعد اس نے اپنا تعلیمی سفر شروع کیا اور ابتداہی میں ضرورت محسوس ہوئی کہ بچیوں کا الگ سے نظم ہونا چاہیے چنانچہ سن پیسٹھ میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا اور اس کے بعد باقاعدہ ان کے کلاسے شروع ہو گئے اور گاؤں کے درمیان میں ایک امارت حاصل کی گئی اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلہ شروع ہوا اس میں پھر دیرے دیرہ بھی دربات شروع ہوئے لیکن پھر امارت وہ تنگ ہو گئی بچیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو باہر نکل کر کے یہ کیمپس دیولپ کیا گیا یہ امارت ایک کانوے میں بنائی گئی اور یہ درسگاہ ہے اس کے بعد چورانوے میں حاصل بنائی گیا تو اب جو پرانی امارت تھی وہاں پہ صرف پرائمری ہے ایک سے پانچ تک کا شعبہ نسمہ کا وہاں چلتا ہے درجہ چھے سے لے کر کے اور اس کے بعد فضیلت تک کے درجات یہاں چلتے ہیں حفظ کا شعبہ یہاں چلتا ہے تقریباً بائیس سو بچیاں یہاں زیر تعلیم ہیں یہاں شعبہ سانوی ہے شعبہ حفظ ہے اور اس کے بعد شعبہ آلہ ہے ان کی لائبریری ہے ان کے سب انتظامات ہیں اور اس طرح سے ان کی تعلیم جامعہ نے شروع سے محسوس کیا کہ بچیوں کی تعلیم کے بغیر امت کی جو تعمیر کا منصوبہ ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے اس لئے کہ وہ ہمارے معاشرے کے بہت بڑا حصہ ہیں تو ان کی تعلیم کا پورا نزم کیا گیا اور الحمدللہ ابتدائی سے لے کے فضیلت تک کی تعلیم بچیوں کی جامت الفلاہ نے اس کا پورا احتمام اور انتظام کیا ہر سال سو سے زیادہ بچیاں فضیلت کمپلیٹ کر رہی ہیں ڈیڑھ سو بچیاں عالمیت کر رہی ہیں ڈھائی سو بچیاں شعبے حفظ میں ہیں ہر سال پچیس تیس بچیوں کا حفظ مکمل ہو رہا ہے گھر گھر ماشاءاللہ اس کی وجہ سے عالمات ہیں حافظات ہیں پورے علاقے میں دیگر ریاستوں سے بھی بچیاں آ رہی ہیں اور تعلیم نصمہ کے فروغ میں جامعہ کے شعبے کا بہت بڑا حصہ اور اس کا بہت بڑا رول ہے یہاں کی دو پروجیکٹس ہیں ابھی ایک تو لائبریری کی امارت بنانی ہے ایک دارو تحفیظ بنانا ہے اور یہ دونوں پروجیکٹ ایسے ہیں جو بہت اہمیت کے حامل ہیں اور اہل خیر حضرات کی توجہ کے مستحق ہیں تو اب ہم جامت الفلاہ کے کلیت البنات کی یہ جو لائبریری ہے وہاں موجود ہے خواتین کے لیے بچیوں کے لیے مختصی لائبریری ہے یہ پورا نظام جو بچیوں سے متعلق ہے وہ بالکل سیپریٹ ہے ہم نے اپنی مرکزی لائبریری شایدہ کیا یہ بچیوں کے لیے مختص لائبریری ہے یہاں پہ بھی ماشاءاللہ کتابوں کا کی وافر مقدار خاصاً مسادر کی جو کتابیں وہ موجود ہیں ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ پڑھائی ہوتی ہے لیکن استفادہ کرتی ہیں جیسا موقع ان کو ملتا ہے استفادہ کرتی ہیں روزانہ پچاس سو پچاس سو بچیاں جو ہے وہ لائبریری سے مستفید ہوتی ہیں ڈیر سو کے قریب ڈیر سو کے قریب ایک خاص بات میں چاہوں گا کہ سانوی کے ایڈ ہے اور آپ حیوز کے اور وہ لائبریریڈین ہے ایک تو چیز یہ ہے کہ اس پورے خطے کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہاں خواتین کی تعداد زیادہ مستفید ہوتی ہے اور زیادہ تعلیم بیافتہ ہے بنیزبت لڑکوں اٹھیں لڑکیاں زیادہ پڑھے لکی ہیں لڑکے یہاں کے کم پڑھے لکی ہیں لڑکیوں کے اندر جو رجحان ہے پڑھنے کا اور اپنے صلاحیتوں کو ایکسپریکس کرنے کا وہ اس کی وجہ کیا ہے تقریباً ہر گھر میں یہاں سے پڑھی ہوئی بچی ہیں کوئی گھرانا ایسا نہیں ہوگا جہاں جانت الفلا کی پڑھی ہوئی بچی میں تو اس طرح سے آپس میں دوسرے کو دیکھنے سے گھر میں پڑھنے سے ان کی صلاحیتوں کا اندازہ لگانے سے سب کو شوق ہیا چاہے وہ خاندانی ادبار سے کسی بھی تعلیم کو تبکے کسے رکھتی ہوں لیکن ایٹی ٹو سے لے کر یہ اب تک کلت پورا سلسلہ ہے ابھی بھی جو ابھی بھی جو ریشو ہے بچیاں زیادہ ہیں بچے کا ہمارے ہاں تو گلاپ ڈاؤن سے کچھ ایسا ہو گیا کہ رہنے سانے کے نظام برابر ہو جاتا ہے لیکن اس سے ایک سال پہلے کمروں کی کمی ہمارے ہاں ایک کمرے میں ایک آشت آر بات کے رہنے کی ہنجائش ہے لیکن مجبورا ہمیں دس دس بچیوں پر رکھنا پڑا تو اگر اس طرح سے کشادگی ہو جاتی ہے اور زیادہ تو آسانی ہوگی یعنی ہوسٹل کے نظام کو مزید سب دینے کی ضرورت ہر سل کو بھی اور کلاسٹل سےانی هابی تنگی ہے کلاسٹل کلاسٹل مت ہوگی ڈالانے کی ضرورت ہے یو اور جانہ چنم고 یا چند جانے ہنت ڈی کلاسٹل کی ضرورت Arc آپ ہسٹل میں گھ کو طرح کی ضرورت اسی طرح سے دو اہم ترین ضرورت اور ہے جس پر یہ کوشش کو شروع ہو گئی ہے لیکن کوئی خاطر خار نتیجہ بھی نہیں کر چکتے شعب حفظ کا الگ سے پیام ہمارے پاس صرف ایک ہی حال تھا جس میں کوئی استعمائی پروگرام ہوتا تھا اب اس حال کو شعب حفظ بنا دیا گیا کہ بین کی شکن دے کر کے اب ہمارے پاس کوئی استعمائی پروگرام کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی ہے تو جس طرح سے طلبہ میں شعب حفظ کے الگ سے ایک امارت ہے طلبات کے لیے بھی ہے اسی طرح سے لابریری جو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ طلبات جتنا استفادہ کرتے ہیں جتنی رغبت ہے ان کی اس کے مقابلے ہم کچھ بھی نہیں دے سکے ان کی تو اس طرح سے اگر مکمل اور بھرکور لابریری ہم الگ امارت میں ان کو دے سکیں اور پورا ایک سسٹم کشام کو کھلے اور صبح بھی کھلے اور اس طرح سے ہو تو میں سمجھ رہا ہوں طلبات بہت زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں ابھی کچھ حالات اس طرح کے ہیں کہ کلاسوں کے ساتھ لابری کھلتی ہے اور چھٹی کے ساتھ لابری بند ہوئیاتی ہے کلاس کے اوقات میں طالبات اپنے کلاسوں میں ہوتی ہیں کسی کا کبھی کوئی قیلیت خالی ہو گیا تو وہ آگیا شام کے جو اوقات ہوتے ہیں اثر کے بعد مغرق کے بعد اشاہ کے بعد وہ لابریری میں آنے کوئی سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے اس لئے کہ اس سسٹم کو رن کرنے کے لیے پورے سسٹم کو رن کرنا پڑے گا لائٹ سلے کے بیجلس لے کر کے چپراسی سلے کے گیٹ کیپر سلے کر کے ظاہر کی چوبیس گھنٹہ یہ چیزیں میں اس طرح نہیں ہو سکتے اگر چھوٹی ہی جگہ ہوگی تو اس کو منس کرنا اور اس کو رن کرنا مائے لیے آسان ہوگا ایک شیر جو میں اکثر اپنے پرگرام میں پڑھا کرتا ہوں اور جس کو دھورایا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی مگر اپنی حقیقت آپ پہچانی نہیں جاتی انسان اگر اپنی حقیقت کو پہچان لے اپنی صلاحیتوں کو مجتمع کر لے اپنے ضرورتوں کو منضبط کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کا تقاضی بھی ہے وقت کی ضرورت بھی ہے اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر طور پر استعمال میں لانے کا ذریعہ بھی ہے ہم نے آج جامت الفلاہ کو دیکھا جامت الفلاہ کی خدمات سے جامت الفلاہ کے جو پورے پیغامات سے روشناس ہوئے ہم نے دیکھا کہ ان کا کنسٹرکشن کیسا ہے ان کا نظامی تعلیم کیسا ہے نساب کیا ہے اس کے اثرات کیا ہیں بچوں میں کس طرح کی تعلیم رائج ہے بچوں میں کس طرح کی تعلیم رائج ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سماجی طور پہ ہاسپیٹلز کے ذریعے رفاہی کاموں کے ذریعے جامت الفلاہ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے اب جامت الفلاہ کے سامنے مختلف پروجیکٹس ہیں مختلف پروجیکٹس کی تکمیل جامت الفلاہ چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ ان لوگوں تک پہنچنا چاہتا ہے جو لوگ واقعی ملت اور امت کی تعمیر و ترقی چاہتے ہیں میں ہوں دانی شیاض آج بلیریا گنج میں اس اپیل کے ساتھ کہ لوگ اس ادارے کے ساتھ آئیں اس ادارے کے لیے دست تعاون دراز کریں اور اس پھلتے پھولتے ادارے کو مزید مضبوط و مستحقن کریں میں بہت ہی شکر گزار ہوں ملنا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنے ادارے کے تعارف کے ساتھ اس پورے علاقے میں جامت الفلاہ جس طرح نور بکھیر رہا ہے اس سے روشناس کر آیا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا جامت الفلاہ کی مختلف شعبوں کا تعارف آپ کے ذریعے سے بہت سے لوگوں تک پہنچے گا ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اور اس بات کے امید رکھتے ہیں کہ جس طرح سے امت جامت الفلاہ کو آگے بڑھاتی رہی ہے ہر طرح سے تعاون کرتے رہی ہے اسی طرح سے آئندہ بھی تعاون حاصل رہے گا اور یہ ادارہ ترقی کے راستے پر گامدن رہے گا اور ملک اور ملت کی خدمات انجام دیتا رہے گا انشاءاللہ